اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تخفہ ہے آپ کے لئے اور وہ یہ کہ میری جو دینی ملی تاریخی سیاسی عمرانی جو سوچ ہے جو فکر ہے میرا جو پچاس پرس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر ممنی ہے اس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن الحدیث ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ خدا دیکھ دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا کیا عوامل ہیں ماضی کیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں اب کہاں جانا ہے اس پر میری ایک سوچ ہے میرا فکر ہے پھر یہ کہ ہماری اخربی نجات کا تارومداد کس چیز پر ہے تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے وہ تو ڈانگ بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں دنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرا اس سلسلہ اعتبارات کے اعتبار سے علم دعی توفہ ہوگا اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات اس سلسلہ میں تین باتیں مجھے کہنے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے وعدہ تو کوئی پیدا نہیں ہوگا اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائے کل نفس زائقت الموت ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جانتار کو موت کا مزہ چکھنا ہے سمہ الینات ترجعون پھر ہمارے طرف لوٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین مرتبہ ہے کن لو نفسی ضائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مدہ چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثنہ حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں لیکن عیسیٰ یعطی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے سمیر پر اتریں گے کر اس کے بعد اوپر موت فارد ہوگی حضور کی نمازی جنازہ پڑی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی بھاقی تو یہ ہے کہ سب کو موت کا مزہ چکنا ہے عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گے بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے ہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے بڑھئے سورہ امدیاء کے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلت دے کر وَإِلَيْنَا لَكُمْ تُرْجَعُونَ اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پڑھتا پڑھا ہوا ہے بہت بڑھا پڑھا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّا دَارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَابَانَ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کے انہیں محلوبت ہیں اس سے بھی زائے تفصیل سے یہ آل عبران میں آئی آئیت کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَعْمَ الْقِيَابَةِ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوگی اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم مملحیات الدنیا اللہ مطاعو الغرور اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں دھوکہ کس معنی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے تعافل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنی ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا ان لمحہ دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں باؤ گے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ گبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ میں دیں اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی حقیقتی شاہ ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بات اور کوئی نہیں ہے یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ پرس کی عمر کو جو میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کریں گا دمِ واپسی برسرِ راہِ عزیزو عباللہِ اللہِ یہ میرا معاملہ راہِ ساٹھ پرس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ پرس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درجہ میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا خطہ قطعہ ایک خصوصی ہے نفل ہے ابھیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو اکسٹھ پرس ہے ہمارے عساب سے اللہ کا اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے وہ چھے مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت عبی وقت کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت عالی کی ہاں حضرت عثمان بیاسی پرس کے روئے ماشاءاللہ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ منصر اندی کی وہی شاہ ولی اللہ دیلوی کی ہاں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ نے بیاسی پرس کے ہوا لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو اکسٹھ پرس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے اکسٹھ بنتا ہے وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے بارال میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کامل میں لگا ہے انہیں خاص طور پر نہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا حسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو حسان ہوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دور ہے تھا جو میں قرآن جو کراچی میں ہوا تھا انیس سو اٹھانوے کے مارک میں میرا بڑا اوپریشن ہوا دونوں کو تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مفجد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا میں نے ترس کیا اس درس کی گزشتہ چلت سالوں سے پوری دوریا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل اکرم کوئی حکمت خداون بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہ ہے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتا افراد آتے چلے جاتے اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کے جس لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے توفیق ہے اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے مجھے گبان ہے اللہ کا فضل ہے کہ میں امی سے ہوں قرآن کی بولی بولی ہے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹس اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا اس انگریزی میں آپ اوبجیکٹیولی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لئے ہیں وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث میں ہیں سیرت بھی دو حادیثی سے ہمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یہ حدیث کی بجائے سیرت کروں اس کے بعد قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انشاءاللہ والعزیز یہ کام بڑھے گا چلے گا یہ میں ابھی بات میں ارس کروں گا جن دیست سنت سس س